اللہ اکبر یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے یعنی اس کا فضل بہت ہی بڑا ہے اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے نواز دیتا ہے وہ جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی مشورے دینے والا نہیں ہے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت کا فضل جب کسی پہ ہو جاتا ہے تو اس کو پل بھر میں فرش سے عرش تک کیسے پہنچا دیتا ہے صرف ایک روایت کو میں بیان کروں گا تو انشاءاللہ عزیز یہ نکتہ آپ کے اوپر کھل جے گا پھر اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا عمل ہے وہ عمل آپ پلے بانگ لوگے تو اللہ والو وہی مقام ملے گا جو اس روایت میں ایک غلام کو ملا ہے یعنی ایک شخص جو فرش پہ ہے اللہ نے پل بھر میں اس کو عرش پر پہنچا دیا ہے کیوں جو حامل اسم آزم ہوتا ہے یعنی اسم آزم کا عامل ہوتا ہے یا جس کو اللہ رب العزت نے اسم آزم عطا کیا ہوتا ہے جب وہ اسم آزم کا واسطہ دے کے وسیلہ دے کے اللہ سے مانگتا ہے جو مانگتا ہے جب مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جس کے لیے مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے پھر انکار نہیں ہوتا تو یہ ساری باتیں بنیادی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے پھر اس روایت کو سنیں اس کے بعد عمل کو سنیں تو انشاءاللہ عزیز وہ تمام مسائل جو آپ لے کر آئے ہیں یا آپ کے ذہنوں میں ہیں یا زندگی میں مستقبل میں آپ کو درپیش ہو سکتے ہیں یا آپ کا سامنا ہو سکتا ہے یا ان مسائل کی وجہ سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں تو ان تمام مسائل کا حل اس اسم آزم کے اندر ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ عراق میں بہت زیادہ خوش سالی پڑی یہاں تک کہ مخلوقِ خدا پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس گئی جب لوگ فاکوں کے ہاتھوں بھوک کے ہاتھوں مجبور ہوئے تو مخلوقِ خدا شہر سے باہر ویرانے میں یعنی کھلی جگہ پہ چلے گئے اور جا کے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرنے لگے گریہ کرنے لگے کہ یا اللہ ہمیں بارانِ رحمت عطا فرما اب یہاں بات توجہ و قصہ سننی ہے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ سارا عراق تین دن تک دعائیں کرتا رہا بارانِ رحمت کے لیے لیکن اللہ رب العزت نے ایک بوند بھی عطا نہیں کی تین دن تک ہزاروں لاکھوں کا مجمع مختلف شہروں کے اندر مختلف قصبوں کے اندر دہاتوں کے اندر کھلی جگہ پہ اللہ سے التجائیں کرتا رہا کہ یا اللہ ہمیں بارانِ رحمت عطا فرما تین دن تک انتظار کرتا رہے دعائیں بھی کرتا رہے لیکن آسمان سے اللہ نے ایک پانی کا کترہ بھی برسنے نہیں دیا عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس حجوم سے اس مجمع سے الگ ہو جاتا ہوں کہیں گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہوں خلوت اختیار کر لیتا ہوں تو اللہ سے راز و نیاز کرتا ہوں اللہ کو اپنی آجزی اور مسکینی کا واسطہ پیش کرتا ہوں ہو سکتا اللہ میری آجزی میری مسکینی جو ہے یا میری گریہ قبول کر لے میری انتجاہ کو قبول کر لے اور اپنی مخلوق کے اوپر رحم فرما دے تو میں نے اپنے آپ کو اس مجمع سے الگ کر لیا اور قریب ہی ایک پہاڑ تھا اس پہاڑ کے غار میں میں چلا گیا وہاں جا کر میں نے اللہ اللہ شروع کر دی عبادت شروع کر دی راز و نیاز شروع کر دی اب یہ عبداللہ بن مبارک کا گمان ہے کہ اللہ رب العزت میرے تقوی کی وجہ سے میرے ذکر اذکار کی وجہ سے میری مناجات کی وجہ سے یا میری دعاوں کی وجہ سے مخلوقِ خدا کو یعنی اہلِ عراق کو بارانِ رحمت عطا فرما دے گا یہ ان کا اپنے رب کے بارے میں حسنِ ذن تھا یا اپنے رب کے بارے میں گمان تھا کہ اللہ میری دعا کو قبول فرمائے گا اب عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اس پہاڑ کے غار میں اللہ اللہ کر رہے ہیں مناجات کر رہے ہیں لیکن بارش نہیں برسے اللہ نے بارانِ رحمت عطا نہیں کی آپ فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ایک حبشی غلام آیا وہ اسی پہاڑ کے غار میں داخل ہوا جس میں میں بیٹھا تھا وہ آیا اس نے مجھے سلام کیا اس کے بعد اس نے دو رکر نماز نفل پڑھی اور دو رکر نماز نفل پڑھنے کے بعد اپنے رب کو اس نے یوں پکارا یا ہنانو یا منانو اے رحمت پہ رحمت کرنے والے اے رحمت پہ رحمت کرنے والے یا منانو اے احسان پہ احسان کرنے والے تیری مخلوق تین دن سے پانی مانگ رہی ہے بارش مانگ رہی ہے بارانے رحمت کی طلبگار ہے لیکن تو نے ان کو بارش نہیں دی اے ہنان اے منان میں سجدے میں سر رکھوں گا اور سجدے سے سر اس وقت اٹھاؤں گا جب بارانے رحمت ان کو مل جائے گی اس نے رب کی بارگاہ میں یوں مناجات کی التجاہ کی اس کے بعد اس نے اپنا سر سجدے میں رکھ دی یعنی سجدہ ریز ہو گیا اب سجدہ ریز ہو کے وہ زارو کتار رو رہا ہے ہچکیاں سسکیاں لے رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ بادل نمودار ہوئے اور بادل گرجنے لگے اندھیرہ ہو گیا یعنی جب باہر اندھیرہ ہوا تو پہاڑ کی کوک کے اندر غار کے اندر اور اندھیرہ ہو گیا جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ باہر بادل آگئے اور تھوڑی دیر کے بعد بادلوں کی آواز آنے لگی گرجنے کی اور اس کے بعد پھر مسلہ دار بارش شروع ہو گئے جب مسلہ دار بارش شروع ہو گئی تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ وہ غلام یعنی وہ حبشی غلام سجدے سے اٹھا اور غار سے باہر نکلا خموشی کے ساتھ چل پڑا اور میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا کہ کیا سے کیا ہو گیا میں اپنے بارے میں گمان کرتا رہا کہ میرا اللہ کے ساتھ بہت تعلق ہے تو جب میں تنہائی میں خلوت میں اللہ سے مانگوں گا تو میری امید ہے یا مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑے گا لیکن یہ غلام آیا ہے اس نے اللہ سے راز و نیاز کی ہے اور اس نے اسم عاظم یا ہنانو یا منانو پڑا ہے اور پڑ کے اللہ سے باران رحمت مانگی ہے اور اللہ کے ساتھ زد لگائی ہے آڑا لگایا ہے کہ یا اللہ اس وقت تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو باران رحمت اپنی مخلوق کو عطا نہیں کر دیتا وہ منٹ میں فیصلہ کروا کے چلا گیا ہے میں تو دیکھتا ہی رہ گیا عبداللہ بھی مبارک فرماتی کہ جب وہ نوجوان یعنی حبشی غلام غار سے نکلا تھوڑے دیر کے بعد میں جب سنبلا یعنی میری کیفیت بدلی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا وہ چلتا چلتا بیرانے سے شہر کی طرح پہنچا آخر وہ شہر میں اپنے گھر پہنچ گیا جہاں وہ رہائش پذیر تھا عبداللہ بھی مبارک فرماتی کہ میں اسی گھر کے باہر بیٹھ گیا کہ کبھی تو یہ باہر نکلے گا کبھی تو یہ باہر نکلے گا اور مجھے اس کا تعرف ہوگا میں کافی دیر گھر کی دہلیس پر بیٹھا رہا انتظار کرتا رہا لیکن گھر سے کوئی نکلا نہیں ہے ایک راگیر سے یعنی ہمسائے سے میں نے پوچھا کہ یہاں کون رہتا ہے یہ گھر کس کا ہے اس نے مجھے بتایا کہ یہ فلان کا گھر ہے تو جس کے آپ انتظار میں بیٹے ہو وہ اس گھر کا مالک نہیں ہے وہ اس مالک کا غلام ہے یعنی یہ گھر اس غلام کا نہیں ہے یہ گھر فلان کا ہے اور جس کے انتظار میں آپ بیٹے ہو وہ اس مالک کا غلام ہے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب میں مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ فلان کا گھر ہے میں اس گھر میں داخل ہوا تو مالک مکان نے مجھے پوچھا کہ کیسے آئے ہو میں نے اسے کہا کہ میں غلام خریدنے کے لئے آئے ہو مجھے معلوم ہے کہ تیرے پاس کافی سر غلام ہیں ان غلاموں میں اسے مجھے ایک غلام دے دے مجھے خدمت کے لئے کیوں بندہ چاہیے اس نے ایک غلام پیش کیا میں نے پہچان لیا کہ یہ وہ غلام نہیں ہے میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ غلام نہیں چاہیے مجھے یہ پسند نہیں ہے اس نے کہا کہ ایک اور غلام ہے لیکن وہ میں تجھے دینا نہیں چاہتا عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا کہ وہ غلام تو مجھے کیوں دینا نہیں چاہتا اس نے کہا وہ ہڈ آرام ہے سست ہے کام چور ہے کام نہیں کرتا خدمت نہیں تیری کرے گا تو میں نے اس مالک مکان کو کہا کہ آپ اس غلام کو لے کر آو ہو سکتا ہے وہ میرے کام کا ہو تیرے کام کا نہیں ہے مگر میرے کام کا ہو وہ اس غلام کو لے کر آیا تو میں نے پہچان لیا یہی وہ غلام ہے جس نے آ کر پہاڑ کی غار میں اللہ کے ساتھ زد لگائی تھی اور اللہ سے فیصلہ کروا کے چھوڑا تھا یہ تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہے یہ تو رب کے جو محبین ہیں ان میں شامل ہے مقربین میں شامل ہے تو میں نے اس مالک سے کہا کیا اس کو بیچتا ہے اس نے کہا میں بیچتا تو ہوں لیکن یہ کسی کام کا نہیں ہے میں نے تو یہ بیس درم کا خریدا تھا اب میں اس کو دس درم کا بیچنے کے لیے بھی تیار ہوں اگر تم بزد ہو کہ میں نے یہی غلام لینا ہے میں نے تجھے اس کا عیب اس کی کمزوری بتا دیا ہے اس کا نقص بتا دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرتا جو خدمت مالک چاہتا ہے وہ یہ خدمت نہیں کرتا یہ اپنی عبادت ریاضت میں لگا رہتا ہے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اس مالک سے کہا کہ میں اس غلام کو دس درم کا نہیں بیس درم کا خرید دوں گا جتنے کا تو نے خریدا تھا تجھے بھی نقصان نہیں ہونے دوں گا میں اس کو دس کی بجائے بیس درم کا خریدوں گا تو میں نے بیس درم اس مالک کو دیے اور اس نے غلام میرے حوالے کر دیا جب میں غلام کو لے کر چلا تو غلام نے مجھے مخاطب کر کے کہا یعنی عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ غلام مجھے کہنے لگا اے ابن مبارک مجھے کیوں خریدا ہے میں تو تیری وہ خدمت نہیں کروں گا نہ کر سکتا ہوں جس مقصد کے لیے تو نے مجھے خریدا ہے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں حیرزدہ ہوا میں نے اس غلام سے پوچھا کہ تجھے میرا نام کیسے معلوم ہو گیا ہے تجھے میرا نام کیسے معلوم ہو گیا ہے اب وہ غلام کہنے لگا دوست دوست کو پہچانتا ہے دوست دوست کو پہچانتا ہے تو جب اس غلام نے یہ الفاظ بولے کہ دوست دوست کو پہچانتا ہے تو جو ایک پہلے پردہ تھا نہ اس کا کوئی پردہ رہا اور نہ میرا کوئی پردہ رہا بھرکہ وہ گھر آ گیا عبداللہ بھی مبارک فرماتے ہیں جب میرے گھر آ گیا تو اس نے وضو کرنے کی خواہش کی یعنی اس نے چاہا کہ میں وضو کروں تو جب وہ وضو کرنے لگا تو میں وضو کا پانی لے کر اس کے پاس پہنچا اور اس کے جوتے سیدھے کیے اور میں نے کہا کہ وضو کرو میں نے اس کو وضو کروایا جب اس نے وضو کر لیا تو آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے رب کو کہنے لگا اے عالم الغیب اے عالم الغیب اب پردہ نہیں رہا اب پردہ نہیں رہا جب پردہ نہیں رہا تو اب جینا نہیں چاہتا تو جب میں جینا نہیں چاہتا تو تو مجھے اپنے پاس بولا لے یعنی مجھے اس دنیا سے اٹھا لے میں شورت نہیں چاہتا میں ناموری نہیں چاہتا عبداللہ بھی مبارک فرماتے ہیں وہ یوں تھوڑی دیٹھ ٹکٹکی باندھ کے آسمان کی طرف دیکھتا رہا اور یوں رب کے ساتھ راز و نیاز کرتا رہا کہ اے عالم الغیب اب پردہ نہیں رہا پردہ اٹھ گیا ہے راز فاش ہو گیا ہے اب میں جینا نہیں چاہتا کیوں میں شورت نہیں چاہتا اس لیے تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیٹھ ٹکٹکی باندھ کر یوں رب سے راز و نیاز کرتا رہا اور اس کے بعد بالکل ساکن ہو گیا یعنی خاموش ہو گیا تو میں نے جب اس کو ذرا جنجوڑا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کی روح پرواز کر گئی ہے میرے پہ بڑا گرام گزرا یعنی مجھے صدمہ ہوا مجھے غم ہوا لیکن اللہ کا عمر تھا میں نے برداش کیا پھر میں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جب میں اس کو دفنا کر فارغ ہوا تو اسی رات مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے یعنی کھڑے ہیں اور آپ کے دائیں طرف ایک بزرگ ہیں بڑے پرنور چہرے والے اور وہی غلام حضور علیہ السلام کی بائیں طرف کھڑا ہے اب یہ منظر ذہن میں رکھئے گا عبداللہ بن مبارک کیا فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام کی اسی رات زیارت ہوئی جس رات میں نے غلام کو دفن کیا میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہیں تشریف فرما ہے آپ کے دائیں طرف ایک بزرگ ہیں بڑے پرنور چہرے والے اور بائیں طرف وہی غلام کھڑا ہے اب حضور علیہ السلام میرے سے مخاطب ہوتے ہیں اور انشاء فرماتے ہیں کہ ابن مبارک تو نے بڑا احسان کیا ہے تو نے بہت بڑی نیکی کی ہے اللہ تجھے جزائے خیر دے گا تو نے ہمارے محبوب کو رہا کروا دیا ہے تو نے ہمارے محبوب کو آزاد کروا دیا ہے تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کالمات انشاء فرمائے کہ تو نے ہمارے محبوب کو آزاد کروا دیا تو میں نے بارگ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا محبوب ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کے خلیل کا بھی محبوب ہے اب آپ سمجھ آگئی کہ دائیں طرف سینہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں اب خواب کا منظر دوبارہ سنیں کہ عبداللہ بن مبارک آپ ایسا خواب دیکھ رہے ہیں کہ سامنے حضور علیہ السلام کھڑے ہیں دائیں طرف سینہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں اور بائیں طرف وہ غلام کھڑا ہے اب حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ تُو نے بہت بڑی نیکی کی ہے اللہ تجھے اس کا عجر دے گا جزائے خیر دے گا کہ تُو نے ہمارے محبوب کو رہا کروا دیا عزاد کروا دیا عبداللہ بھی مبارک فرما دے کہ میں نے بارگ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا یہ حبشی غلام آپ کا محبوب ہے تو حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا ہاں یہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کے خلیل کا بھی محبوب ہے تو اللہ رب العزت نے یا ہنانو یا منانو اسم عاظم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا اب یہاں یہ نکتہ ہے اس لیے میں نے ساری روایت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے یا ہنانو یا منانو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے خلیل کا اسم عاظم ہے جو شخص یا ہنانو یا منانو کا عامل بن جاتا ہے پھر کامل ہو جاتا ہے تو اللہ والو اللہ کے محبوب کا بھی وہ محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کے خلیل کا بھی وہ محبوب بن جاتا ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ مجھے بارگ رسالت میں یہ مقام مل جے مجھے یہ عزت مل جے کہ میں حضور کی کچھاریتہ کے رسائی حاصل کرلوں مجھے حضوری نصیب ہو جے اللہ کے مقربین میں محبین میں مخلصین میں میرا نام شامل ہو جے اور اللہ کے خلیل بھی میرے سے پیار کرے میں ان کا بھی جو محبوب بن جاؤں تو اللہ والو پکڑ لو اس اسم عاظم کو یا ہنانو یا منانو اس کو اتنا پڑو اتنا پڑو اتنا پڑو کہ اپنی روح میں اتار دو کل کے بیان میں بھی میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ یہ وہ اسم عاظم ہے جمالی ہے اس کے ساتھ کوئی شرائط نہیں ہے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال کے اندر اس کا ویرد کر سکتے ہیں ہاں کچھ تعداد جو بیٹھ کر پڑے اس کے لیے حصار کر لیں تو بہتر ہے یا جب ہم اس کو زکاة دینے کی نیت سے پڑیں گے تو پھر حصار کرنا ضروری ہوتا ہے مگر وہ حصار نہیں کے مضبوط حصار معمولی حصار بھی آپ کر لیں گے تو وہ بھی چلے گا انشاءاللہ عزیز آپ کا عمل خیر و حفیت کے ساتھ مکمل ہو جائے گا یعنی آپ اپنی منزل کو پا جائیں گے پہلا نفع اس اسم عاظم کا کیا ہے کہ یہ آپ کے باطن کی تختی کو صاف کر دیتا ہے یعنی آپ پہلے بہت سارے وضائع پڑ چکے ہیں بن حادی کے بن مرشد کے جو جس نے بتایا آپ پڑھتے رہے ہیں اب آپ کا باطن کیا ہو گیا ہو ہے مسک ہو گیا ہو ہے کوئی ورد وظیفہ چلتا نہیں ہے تو یہ اسم عاظم یا ہنانو یا منانو جب آپ پڑیں گے یہ آپ کے باطن کو پاک کر دے گا یعنی پہلے جتنے بھی اثرات ہیں اثرات بد ہیں ان کو صاف کر دے گا آپ کی منزل روحانیت کی کھلنا شروع ہو جائے گی یعنی آپ کا صفر منزل کی طرف شروع ہو جائے گا پہلا نفع یہ ہے دوسرا نفع یہ ہے کہ یہ اسم عاظم شرائط کے ساتھ نہیں ہیں یعنی آپ ازاد ہیں آپ کو اس کی ریاضت کرنا بہت آسان ہوگا دو باتیں تیسری بات یہ ہے کہ یہ اسم عاظم آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا خیرات کا آپ سے قربانی نہیں مانگے گا بلکہ یہ اسم عاظم آپ کو کھلائے گا جب اسم عاظم جلالی ہوتا ہے اس کے ساتھ جب تک خیرات نہیں کی جاتی شرائط پوری نہیں کی جاتی وہ اسم عاظم نفع کی وجہے نقصان کا باعث بن جاتا ہے ہماری روح یا ہمارے حالات متحمل نہیں ہوتے کہ اللہ کے جلال کو برداشت کریں جو اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ بھی سب کچھ اجڑنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی حقیقت ہم نے امت کے اوپر کھولی ہے کہ جب اب جلالی اذکار بن مرشد کے بن حادی کے اور بن شرائط کے کروگے تو تم ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤگے تو الحمدللہ ڈیڑھ سال کی مینہ سے امت کو یہ بات دیرے دیرے سمجھ آگئی ہے جو کل تک رجت کو نہیں مانتے تھے آج سارا سوشل میڈیا رجت سے بھرا ہوا ہے جو کل تک شرائط نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے قرآن کے ساتھ کوئی شرائط نہیں ہے یا قرآنی وظائف کے ساتھ کوئی شرائط نہیں ہے آج تمام شرائط کو بھی مان رہے ہیں کل انشاءاللہ اثرِ بد کو بھی مانیں گے پرسوں اس بات کو بھی مانیں گے کہ بغیر حادی کے اور بغیر مرشد کے اس میدان میں قدم نہیں رکھا جا سکتا اگلے دن پھر یہ بات بھی مانیں گے کہ ایک وقت میں ایک ہی عمل ہوتا ہے دو عمل نہیں ہوتے اتنی آسان دلیلیں دی ہیں جن کا توڑ نہیں ہے عوام کو سمجھ آگئی ہے لیکن خواس کو سمجھ نہیں آرہی خواس کو سمجھ نہیں آرہی تو اللہ اللہ یہ جو اسم آزم ہے اس کے ساتھ یہ والی کڑی شرائط نہیں ہیں نہ آپ کو اس درجے کی خیرات کرنے کی ضرورت ہے ہاں اپنی خوشی سے آپ اللہ کی راہ میں جتنا چاہیں خرچ کریں وہ الگ بات ہے لیکن اسم آزم آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا یا اس اسم آزم کی ریاضت آپ سے مطالبہ نہیں کرے گی یا آپ کی منزل رکے گی نہیں کہ بھئی خیرات کرو تو سفر شروع ہوگا نئی خرات کرو گے تو جہاں ہیں وہیں پہ آپ رک جائیں گے اور نقصانات ہونا شروع ہو جائیں گے اس اسم آزم کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے پھر اس اسم آزم کے ساتھ اگلا نفع کیا ہے کہ یہ اسم آزم آپ کو درانے ریاضت ہر طرح کی عزمائشوں سے محفوظ رکھے گا اور اگر آپ پہلے عزمائشوں میں پھنسے ہوئے ہیں گھر میں بیماریاں ہیں یا خود بیمار ہیں گھر میں جادو ہے یا خود جادو کے مریض ہیں گھر میں رجت پڑی ہے یا آپ نے غلط وظائف کی ہیں آپ خود رجت کے مریض ہیں اس طرح کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے یا بدنی مسئلہ ہے پہلے سے ہی آپ کے ساتھ عامل کے ساتھ جب آپ اس اسم آزم کی ریاضت کریں گے تو انشاءاللہ رزیز آپ کے جو سابقہ معاملات ہیں وہ بھی درست ہو جائیں گے اور آگے اللہ پاک آپ کو رنگ لگاتا جائے گا اور یہ اسم آزم آپ کو فرش سے اٹھائے گا عرشتہ پہنچا دے گا یہ اسم آزم آپ کو اللہ کے مقربین میں شامل کروائے گا یہ اسم آزم آپ کو حضور علیہ السلام کے غلاموں میں شامل کروائے گا یہ اسم آزم آپ کو انبیاء علیہ السلام کے بارگاہ میں قبول کروائے گا جو ہوں یہ اسم آزم آپ سوہ لاکھ کی تداد میں مکمل کریں گے تمام ہجابات ہٹنا شروع ہو جائیں گے سب سے پہلے آپ کو ملائکہ کی زیارتیں شروع ہوں گی اولیاء اللہ کی زیارتیں شروع ہوں گی انبیاء علیہ السلام کی زیارتیں شروع ہوں گی اسی طرح حضور علیہ السلام کا ددار آپ کو نصیب ہوگا جو انوار و تجلیات اس اسم آزم کے ساتھ جڑے ہیں یا اس اسم آزم کی ریاضت کے دوزہ جن انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ حق کریں گے تو اس اسم آزم کے اتنے نفع ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے اب اس کے پڑھنے کے کئی طریقے ہیں ایک طریقہ اس اسم آزم کو پڑھنے کا ہے کہ اپنے دنیاوی مسائل حل کرنے کے لیے وہ ساری تفصیل وہ سارا طریقہ میں نے بتا دیا ہے وہ بیان آج تلاش چینل پہ پونے آٹھ بجے پبلک ہو چکا ہے اگر تو آپ دنیاوی مسائل کے لیے یہ اسم آزم یا ہنانو یا منانو پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بیان سن کے جو میں طریقہ بتا رہا ہوں عمل کرنے کا اس پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ تلاش چینل پہ جائیں وہاں جو پہلے بیان پبلک ہو چکا ہے یعنی آج جو ہوا ہے وہاں آپ کے مسائل کا حل ہے اور پڑھنے کی ترتیب یا طریقہ موجود ہے اس طریقے سے آپ پڑھیں اور اپنے مسائل کو حل کریں یہ جو ترتیب میں بتا رہا ہوں یہ ترتیب خواست کے لیے ہے اگر تو آپ سنجیدہ ہیں کہ میں نے روحانیت میں چلنا ہے میں نے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے اور جو ایک طریقہ کار ہے ایک پروٹوکول ہے میں نے اس کو پورا کرنا ہے ان شرائط کو پورا کر کے میں نے ایک مقام مقام کو پانا ہے یعنی میں نے آخر بھی بنانی ہے اور دنیا بھی بنانی تو جب آپ یوں چاہتے ہیں کہ اس اسم آزم کا فیض مجھے مل جے یا اس اسم آزم کا تصرف اور اختیار اللہ مجھے عطا فرما دے اس کے فیض و برکات سے اللہ مجھے مالا مال کر دے اس کی تاثیر مجھے مل جے تو پھر اللہ بھولو عملیات کی دنیا میں جب تک کسی عمل کی زکاة نہیں دی جاتی تو وہ شخص صحابے عمل نہیں کہلواتا تو جب تک آپ صحابے عمل نہیں ہیں تو اس عمل کا فیض جاری نہیں ہوتا وہ عمل نہ تو آپ کو نفع دیتا ہے اور نہ کسی کو نفع دیتا ہے وہ محض عجر و ثواب کے لیے ہوتا ہے جس طرح عام لوگ جو ہے جو صحابے نسبت نہیں ہوتے وہ ذکر اذکار تسبیحات کرتے ہیں ان کو محض عجر و ثواب ہوتا ہے یا تھوڑا بہت کوئی دنیا کا نفع ہو گیا باقی ان کے پاس کوئی تصورف کوئی اختیار نہیں ہوتا میرے پاس کچھ عرصہ پہلے تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ آئے وہ محض سے مونہ نے ملاقات کی ملے جس طرح ان کا ایک شکی ذہن ہوتا ہے کہ یہ مشرق تو نہیں ہے یہ بدت تو نہیں کرتے یہ یا رسول اللہ تو نہیں کہتے یہ انگوٹھے تو نہیں چومتے وغیرہ وغیرہ جب انہوں نے یہ ساری باتیں دیکھیں ان کا کسی ہاتھ تک دل مطمئن ہوا واللہ واللہ انہوں نے یہ سمجھا کہ مشرق ہے لیکن چھوٹے درجے کا مشرق ہے مشرق تو مشرق ہے اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمُ نَعْزِيمِ بے شک شرق بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا گناہ ہے واللہ واللہ انہوں نے کیا میرے بارے میں سوچا یا کیا فیصلہ کیا بھرک ہے وہ کسی درجے پہ میرے پہ مطمئن ہو گئے پھر انہوں نے اظہار کیا میں نے جب پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں انہوں نے کہا جی کچھ گریلو مسائل ہیں تو اس کے لیے ہم آئے ہیں میں نے کہا جی آپ ان کو جمعیرات کو لے آئیے گا اپنی فیملی کو جو ہم آپ کی خدمت کر سکیں گے وہ ہم کریں گے اگلی جمعیرات کو وہ دو تین ساتھی جو تبلیغ والے تھے وہ بھی آگئے اور ساتھ ان کی جو فیملیز تھی وہ بھی آگئے میں نے ان کا سارا مسئلہ سنا وہ آپس میں ان کی رشتہ داری تھی میں نے ان کا سارا مسئلہ سنا سننے کے بعد میں نے انہیں بتایا جی آپ یہ پڑے ہیں اور اللہ سونا جو ہے وہ خیر فرما دے گا انشاءاللہ عزیز کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ اثرات ہیں تھوڑے سے انشاءاللہ عزیز ختم ہو جائے گے اور کچھ آپ کی نلائکیاں ہیں جب آپ اگلی دفعہ آئیں گے انشاءاللہ تو وہ میں نلائکیاں بھی آپ کو آپ کی بتا دوں گا تو جب آپ ان کاموں سے باز آ جو گے تو ویسے ہی مسئلہ حال ہو جائے گا یہ میں نے کہہ کر ان کو فارغ کر دیا جب وہ اگلی باہر آئے تو وہ جو ساتھی تبلیغ والے تھے وہ نہیں تھے ان کی فیملیز آئی صرف تو جب میں انہوں سے پوچھا کہ ہاں بھئی کیا حال ہے ٹھیک ہیں انہوں نے کہا جی پہلے سے بہت افاقہ ہوا ہے اور الحمدللہ ہم بڑے مطمئن ہوئے ہیں تو آپ کا بڑا احسان ہے شکریہ ہے وغیرہ وغیرہ کہ آپ نے ہمیں صحیح جو ہے وہ گائیڈ کیا ہے میں نے کہا اچھا میں نے ان سے سوال کیا جو میں نے آپ کو بتانا ہے میں نے ان سے سوال کیا میں نے کہا جی یہ جو بزرگ آپ کے ساتھ آئے تھے ان میں ایک آپ کے شوہر بھی ہیں اور اشتداری آپ نے بتائی تھی یہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں یہ تو رہتے ہی تبلیغ میں ہیں چلے میں رہتے ہیں کبھی سال کے لیے گئے ہیں کبھی آٹھ مینے کے لیے گئے ہیں کبھی اندرون ملک ہے کبھی بیرون ملک ہے کبھی چار مہینے ہیں کبھی سہروزہ ہے کبھی نصرت کے لیے گئے ہیں یہ تو رہتے ہی مرکز میں ہیں تو وہ خواتین ڈھائیں مار مار کے آنسوں کے ساتھ رونے لگی جب میں نے ان کو تھوڑا ساتھ جتلایا کہ آپ کو میرے پاس آنے کی کیا ضرورتی آپ کے تو گھر میں یہ تین بزرگ ہیں آپ ان سے یہ علاج کروا لیتے ہیں تو ان خواتین کے جو ریماز تھے یا ان خواتین کے جو تاثرات تھے جب ان خواتین کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے اگر بزرگ ہوتے تو آپ کے در پہ ضرور آنا تھا انہیں اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو ہم نے آپ کے در پہ ضرور آنا تھا اب یہاں میں بات روک رہا ہوں آپ میں سے جو لوگ جماعت کے ساتھ جڑے ہیں یا دیوبند مسئلہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں میں ان کو واضح کر دوں کہ میں کوئی دل ازاری آپ کی نہیں چاہرہا اللہ نہ کر کوئی فرقہ واریت والی بات نہیں ہے میں اس میں سے جو نکتہ آپ کو نکال کر سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے ایک ہوتا ہے عابد ہونا ایک ہوتا ہے زاہد ہونا میں نکتہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہیں آپ کا ذہن ادھر چل پڑے کہ میں دیوبندی اور بریلویوں کی بات کر رہا ہوں اللہ بلو ہمارا دیوبندی بریلویوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے جو بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا انشاءاللہ وہ آپ کے دل پہ لگے گی ایک ہوتا ہے عابد ہونا زاہد ہونا کوئی بھی تبلیغی ہے یا عام میں سے کوئی شخص ہے جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہے ریاضت کرتا ہے وہ عابد اور زاہد یا کاری تو ہو سکتا ہے مگر وہ عامل نہیں ہے وہ جتنے بھی عامال کر رہا ہے ان عامال کا عجر و ثواب اس کو مل رہا ہے ان عامال عامال کا نفع وہ کسی کو دے نہیں سکتا وہ جو کچھ کما رہا ہے وہ اپنی آخرت بنا رہا ہے عامل وہ شخص ہوتا ہے جو عمل کی زکاة ادا کرتا ہے پھر وہ صحب عمل بن جاتا ہے جب صحب عمل بن جاتا ہے تو اس کا عمل اس کو بھی نفع دیتا ہے اور مخلوق خدا کو بھی نفع دیتا ہے یہ عامل اور زاہد میں یا عابد میں بنیادی فرق ہوتا ہے جو عام متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں جیسا تبلیغی جماعت ہو گئی دعوت اسلامی والے ہو گئے یا اور علماء ہوتے ہیں جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں یہ لوگ خوشک زاہد ہوتے ہیں عابد ہوتے ہیں ان کی زندگیوں سے یا ان کے عامال سے یا ان کی ریاضت اور مجاہدے سے دوسرے کو نفع نہیں ہو سکتا یہ تبلیغی دوسرے کو تبلیغی بنا سکتا ہے اس کے مسائل حال نہیں کر سکتا اس طرح عالم ہے وہ دوسرے کو عالم بنا سکتا ہے اپنا علم منتقل کر سکتا ہے لیکن اس کے جو زندگی کے مسائل ہیں ان کو حال نہیں کر سکتا یہ کام ہے عامل کا یہ کام کس کا ہے عامل کا ہے اور اگر عامل کامل بھی ہو تو کیا کہنے پھر پھر وہ علم بھی منتقل کرے گا عمل بھی منتقل کرے گا یعنی وہ دنیا بھی بنا دے گا وہ آخرت بھی بنا دے گا عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک عملیات کی دنیا میں کسی بھی عمل کی زکاة نہیں ادا کی جاتی آپ کی عملیات کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں یعنی عامل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی نہ اس عمل کی کوئی حیثیت ہوتی ہے کیوں وہ عمل نہ آپ کی ذات کو نفع دے رہا ہے جب آپ کی ذات کو نفع نہیں دے رہا تو وہ عمل کسی کی ذات کو کیا نفع دے گا جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس لیے وہ تمام حضرات جو سنجیدہ ہیں جو روحانیت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے دنیاوی مسائل بھی حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس عمل کی زکاة دے اور پہلی زکاة ہوتی ہے زکاة صغیر جو اسماع الحسنہ کی زکاة صغیر ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اسم آپ نے پڑھنا ہے یا رحیم ہے یا دونوں جوڑ کے ہیں یا رحمانو یا رحیمو اسی طرح یا حنانو یا منانو دونوں جوڑ کے ہیں یا الگ الگ ہے تو کیونکہ یہ اسم عاظم دونوں جوڑ کے ہیں یا حنانو یا منانو جب دونوں اسماع الحسنہ کو پڑھا جاتا ہے تو یہ ایک اسم عاظم بنتا ہے تو پہلی زکاة جو ہم اس کی ادا کریں گے وہ زکاة صغیر کہلوائے گی اور اس کی تداد ہوگی ایک لاکھ پچیس ہزار سوہ لاکھ مرتبہ اگر ہم زکاة پوری شرائط کے ساتھ ادا کر دیتے ہیں تو ہم اس عمل کے عامل بن جائیں گے تو پھر انشاءاللہ عزیز یہ عمل مجھے بھی نفع دے گا یا جو یہ زکاة ادا کرے گا اسے بھی نفع دے گا اور جس کو وہ چاہے گا نفع دینا وہ دوسرے کو بھی نفع پہنچانے کے قابل ہو جائے گا دیکھیں آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ صحابے نصاب ہیں تو اب آپ زکاة نکالیں گے تو جو زکاة آپ مسکینوں کو بیواؤں کو یتیموں کو دیں گے تو آپ کا پیسہ دوسروں کے لئے بھی بائیسے نفع ہوگا آپ کیونکہ مالدار ہیں صحابے مال ہیں اور آپ کے مال سے آپ کو بھی نفع ہو رہا ہے آپ کے اہلو آیال کو بھی نفع ہو رہا ہے اور اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو کئی لوگوں کو نفع ہو رہا ہے اس طرح آپ صحابے مال ہیں تو کسی ضرورت مند کہ آپ کام بھی آ سکتے ہیں یعنی آپ کا مال کام آ سکتا ہے تو یہ مال اب کیا ہو گیا کہ بائیسے نفع ہے آپ کے لئے بھی اور دوسرے کے لئے تو جو شخص صحابے مال ہی نہیں ہیں یا صحابے نصاب ہی نہیں ہیں تو وہ تو غریب کہلوائے گا تو غریب کے غربت نہ اس کو نفع دیتی ہے اور نہ کسی کو نفع دیتی ہے یہ ہے زہدین اور آبدین کا مقام اگر بات کہی جائے اس لئے میں نے واضح کر دیا زہدوں کو اور آبدوں کو بات لگے گی بہت بری کہ حضرت صاحب جو ہے یہ ہمیں کس مقام پر لے آئے ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ جب تک آپ علم علم نافع نہیں ہے وہ علم نہ تو آپ کو کوئی نفع دے گا اور نہ مخلوق خدا کو کوئی نفع دے گا اسی طرح عملیات کی دنیا میں جب تک آپ نے زکاة نہیں دی تو وہ عمل نافع نہیں بنے گا آپ کو نفع بھی نہیں دے گا اور کسی کو نفع بھی نہیں ہوگا اس طرح آپ نے سوہ لاکھ مرتبہ یا ہنانو یا منانو کی زکاة ادا کرنی ہے اکیس دن کے اندر سب سے افضل اور سب سے آسان اور سب سے زیادہ موسر اور مجرب جو طریقہ ہے وہ ہے کہ کسی بھی اسم کی زکاة ادا کی جائے تو وہ اکیس دن کے اندر ہو پھر اس سے زیادہ جو موسر ہے وہ ہے گیارہ دن میں ہو پھر اس سے زیادہ جو موسر ہے وہ ہے کہ نو دن میں ہو پھر اس سے زیادہ جو موسر ہے وہ ہے کہ سات دن میں ہو سات نو گیارہ اس پہ تو میں کلام نہیں کر رہا آج کے دور میں ایسا بندہ ڈونڈنے کے لیے بھی کوئی خاص قسم کی آنکھیں چاہیے اور خاص قسم کا کوئی چشمہ چاہیے تو یہ تو کر دو موضوع باندھ اس پہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج کے دور میں اکیس دن والا عامل ہی مل جے تو بہت بڑی بات ہے تو یوں آج کے دور میں اکیس دن میں جو زکاة ادا کی جائے گی وہ انتہائی موسر ہوگی اور اس کا نفع کیا ہوگا کہ مرد اور عورتیں دونوں یعنی دونوں حضراء یہ زکاة دے سکتے ہیں پاکی کی دنوں میں عورتیں زکاة دیں تاکہ کسی بھی قسم کی تحصیر کے اندر کمی یا عمل کے اندر کمی نہ آئے آج عورت جو زکاة دینا چاہتی ہے وہ آج پاک ہو گئی ہے تحارت اختیار کر لی ہے غسل کر لی ہے آج وہ شروع کر لیں اکیس دن اس کے پاس بائیس دن صاف ہوں گے تحارت کے ہوں گے اس کے اندر زکاة مکمل ہو جی اس طرح مرد حضرات ہیں تو آپ بھی اکیس دن کی زکاة کے نیت کریں اگر کوئی شرعی عذر ہے مجبوری ہے آپ کہتے ہیں میں زکاة تو دینا چاہتا ہوں میں اس عمل کا عامل تو بننا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں اتنی بڑی تداد جو ہے وہ پڑھ سکوں تو پھر آپ یہ زکاة چالیس دن میں بھی دے سکتے ہیں لیکن اسمال حسنہ کی زکاة کو ستر دن پہ نوے دن پہ ایک سو بیس دن پہ لے جانے سے آج کے دور میں تو بالکل ہی نفع نہیں ہوتا پہلے ادوار میں بھی نفع کم ہوتا تھا اور آج کے دور میں تو جو میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ بندہ پھر اس کام میں نہ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے جو پہلے سابقہ بیان پبلک ہو چکا تلاش چینل پہ بس وہ آپ سنیں اور اپنے دنیا کے مسائل اس طریقے سے حل کریں پھر آپ کو یہ کام کرنے کی اس جھنجڑ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چالیس دن میں بھی زکاة نہیں دے سکتے اور آپ اکیس دن میں بھی زکاة نہیں دے سکتے اگر آپ چالیس دن میں زکاة دیں گے تو آپ کو اکیس سو پچیس بار روزانہ اسم آزم یا ہنانو یا منانو پڑھنا پڑے گا یہ کل آدھے گھنڈے کا کام ہے کتنے گھنڈے کا کام ہے آدھے گھنڈے کا تو اللہ ولو جو شخص روحانیت کو آدھا گھنڈا بھی نہیں دے سکتا پھر اس کو خموش رہنا چاہیے اس کا ادھر کوئی کام نہیں ہے یا ہنانو یا منانو یا ہنانو یا منانو آپ یہ دیکھیں کہ دس منٹ میں آپ گیارہ سو بارہ سو پڑھ جائیں گے اور اگر آپ بڑا آرام سے پڑھیں گے تو ایک ہزار پڑھیں گے تو اگر ایک ہزار بھی پڑھتے ہیں تو اکتیس سو پچیس بار آپ نے پڑھنے تیس اکتیس منٹ آپ کے کل لگیں گے اور اگر بالکل آرام سے پڑھیں گے تو پینتیس منٹ لگ جائے گے اور اگر آپ چوبا چوبا کے پڑھیں گے تو چالیس منٹ لگ جائیں گے حسار سمیت تو چالیس منٹ جو روحانیت سیکھنے کے لیے نہیں نکال سکتا تو پھر خموشی کافی ہے اس کے لیے اس کے لیے خموش رہنا ہی بہتر ہے یا ہمارا خموش رہنا ہی بہتر ہے اسی طرح اگر آپ اکیس دن کے زکاة دینا چاہتے ہیں تو آپ ایک لاکھ پچیس ہزار کو سوہ لاکھ کو آپ اکیس پہ تقسیم کریں گے جو تداد نکلے گی آپ ایک وقت مقرر کریں گے اب آپ شرائط سن لیں جو موٹی موٹی شرائط ہیں پہلی شرط کیا ہے کہ آپ نے اسم آزم کی خوشبو جو ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے یہ آپ کے اوپر ہے کوئی جبر نہیں ہے کہ مہنگے والی لینی ہے سستے والی لینی ہے جو آپ کے علاقے میں خوشبو دستیاب ہے یا جو آپ کے مزاج کو ملتی ہے یعنی اچھی لگتی ہے آپ کو پسند ہے وہ خوشبو آپ نے لے لینی ہے اب یہ خوشبو تادم موت آپ کے ساتھ چلے گے پہلی شرط بوری ہوگی اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے یہ عمل اکیس دن والا کرنا ہے یا میں نے عمل چالیس دن والا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے وقت کا تیین کرنا ہے آپ نے کرنا ہے کوئی شرط نہیں میری طرح سے کوئی سختی نہیں ہے رات کو پڑھیں دن کو پڑھیں دوپیر کو پڑھیں جو وقت آپ رکھنا چاہتے ہیں بس ایک وقت آپ نے رکھ لینا ہے اب آپ جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کے پاس ایک تو پانی ہونا چاہیے دوسرا آپ کے پاس کاؤنٹر ہونا چاہیے یا تسبیح ہزار دانے والی ہو تو وہ ہے نہیں تو آج کل جو کاؤنٹر ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور خوشبو آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ایک وقت کا تیین ہونا چاہیے مقررہ وقت پہ آپ بیٹھ جائیں گے اور آپ اپنا حسار کریں گے حسار نبی علیہ السلام جو ارش چینل پہ پبلک ہے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو جو ہمارا آفشل چینل ہے وہاں پہ جائیں تو حسار نبی علیہ السلام ہے اس کو آپ سنیں اور اپنا بدنی اور روحانی حسار کرنا سیکھیں وہ طمم حضرات جو پہلے سے ہمارے ساتھ وبستہ ہیں یا آپ حضرات جسرہ خان کا سے وبستہ ہیں تو آپ خضری عمل پڑھتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے عمل کا وقت رکھ لیا ہے تو آپ نے خضری عمل پڑھ لیا ہے اب آپ کو الگ سے حسار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد خضری عمل پڑھا اور آپ اپنا عمل شروع کر دیں گے اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی خضری عمل پڑھ لیا اب آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں رات کو بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے یعنی سونے سے پہلے اب آپ کو دوبارہ حسار کرنا پڑے گا اور ضروری نہیں کہ آپ خضری عمل کا ہی حسار دوبارہ کرنے ہیں اگر آپ خوشی سے کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ لیکن آپ حسار نبوی بھی کر لیں گے تب بھی وہ چلے گا اس طرح بہت تمام حضرات جو پہلی بار یا تشریف لے کر آئے ہوئے یا سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں تو انہیں خضری عمل کے حسار کے ضرورت نہیں ہے مختصر چھوٹا حسار ہے حسار نبوی علیہ السلام طلع ارش چینل کے اوپر وہ آپ سن لیں طریقہ سمجھ لیں تو آپ نے پھر حسار کرنا ہے حسار نبوی اس کے بعد آپ سات مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھیں گے اول اور آخر اور درمیان میں آپ اپنی مقررہ تعداد اکیس دن والی پڑھنی ہے یا چالیس دن والی آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ عمل آپ نے کر لیا پانی پہ دم کریں گے وہ پانی آپ نے گھر میں استعمال کرنا ہے گھر میں کوئی بیمار ہے اسے آپ دیں بچے بیمار رہتے ہیں بچوں کو دیں گھر میں جادو کے اثرات ہیں گھر میں چھڑکیں کاروبار کی بندش ہے تو کاروبار کی جگہ پہ جا کے اس پانی کو چھڑکیں کوئی دعائی لیتے ہیں کوئی میڈکیشن چل رہی ہے تو اسی پانی کے ساتھ آپ نے میڈکیشن جو ہے وہ لینی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی آپ کے جسم کے اندر سرائیت کرے جتنی بھی نیگٹیو انرجی ہے جادو کے اثرات ہیں ایول آئی کے یعنی کالی نظر کے اثرات ہیں وہ نکل دیں آپ کا جسم جو ہے وہ بالکل پاک ہو جائے تاکہ روحانیت آپ کی کھلے جب تک آپ کے اوپر نیگٹیو جب تک آپ کے اوپر نیگٹیو انرجی کے اثرات رہیں گے آپ روحانیت کی دنیا میں چل نہیں سکتے کیونکہ یہ شیطانیت رکافٹیں کھڑی کرتی رہے گی تو یوں یہ آپ کا عمل جو ہے یہ آج کا مکمل ہو گیا خوشبو آپ نے جب عمل شروع کرنے جو خوشبو آپ نے منتخب کی ہوئی ہے آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح خوشبو اپنے جسم پہ اپنے لباس پہ اپنی تسبیح پہ جو بھی چیزیں آپ نے رکھی ہیں جائے نماز ہے اس پہ لگانی ہے تاکہ آپ کا جو محول ہے عمل کرنے والا یا وہ جگہ جو ہے یا چلے کی جو جگہ ہے وہ موتر رہے جب جتنی موتر ہوگی وہ جگہ اتنی ارواح یعنی نیک ارواح جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہیں جنات فرشتے جو ہے وہ رغبت کرتے ہیں اور عمل اتنہ ہی محفوظ ہوتا ہے یعنی شیطانی خلل نہیں آتا باقی جو اس میں کمی ہے وہ ہم نکالیں گے انشاءاللہ حسار نبوی علیہ السلام کر کے تاکہ جب ہمارا حسار ہوگا تو کسی بھی قسم کا شیطانی خلل نہیں آئے گا تو یوں آپ اکیس دن یہ اپنا عمل جاری رکھیں گے یا چالیس دن اپنا عمل جاری رکھیں گے عمل شروع کرنے سے پہلے بھی آپ خیرات کریں گے اور درمیان میں بھی خیرات کرتے رہیں گے جس دن آپ کا عمل اکیس دن کے بعد یا چالیس دن کے بعد مکمل ہو جائے گا پھر آپ نے دو رکھا نماز نفل شکرانہ پڑھنی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ساتھ آپ نے خیرات کرنی ہے خیرات میں خاص طور پر میٹھا بنانا ہے میٹھا بنا کے اپنے علاقے کے جو بچے ہیں گلی محلے کے اپنے خاندان کے اپنے فیملی کے سب بچوں کو خاص طور پر اور جو مسکین ہیں بیوہ ہیں یتیم ہیں ان تک اس میٹھے کو یا اس خیرات کو پہنچانا ہے اب آج آپ الحمدللہ زکاة صغیر دے کر یا ہنانو یا منانو کے عامل بن گئے ہیں اب آپ نے یہی اسم آزم یا ہنانو یا منانو تین سو تیرہ بار ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے یہ عمل آپ کی ہاتھ میں لے گا اب اگلی بات اب آپ نے یہ اسم آزم استعمال کرنا ہے جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے اس اسم آزم کو تین بار پانچ بار یا سات بار پڑھ کے اللہ سے جو مانگو گے اللہ عطا فرما دے گا سجدے میں جاہا کر تین بار پانچ بار سات بار جس طرح تصویر سجدہ پڑھ جاتی ہے ایسے ہی آپ تین بار پانچ بار سات بار نو بار گیارہ بار جتنا سجدہ آپ لمبا کر سکتے ہیں یا ہنانو یا منانو یا ہنانو یا منانو کی تقرار کر کے جو دعا سجدے میں مانگو گو ہے جس طرح حبشی غلام نے مانگی اب اس سجدے سے اٹھو گے نہیں اللہ جولیاں بھر دے گا اپنے ہاتھ چیرے پہ پھیرو گے نہیں انشاءاللہ اللہ جو مانگو گے اللہ عطا فرما دے گا اسی طرح آپ نے کسی کو دم کرنا ہے تو آپ گیارہ مرتبہ یا ہنانو یا منانو اولو آخر ایک بار دلد پاک پڑھ کے دم کرو گے سردرد ہو پیٹ درد ہو یا سردرد لے کے پاؤں تک کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے یعنی سردرد سے لے کر کینسر تک کوئی بھی بیماری ہے آپ نے اسی اسمی آزم کے ساتھ آپ نے دم کرنا ہے آخری بات اور بڑی اہم بات نظرِ باد کا مریض ہے آپ دم کر سکتے ہیں ادنے درجے کا جادو کا مریض ہے آپ اس کو بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں لیکن میں مشورہ دوں گا کہ آپ نہ ڈالے اگر آپ کو شک پڑھ جئے کہ میرے گھر میں یا جس کو میں دم کرنے لگا ہوں یہ جادو کا مریض ہے بدنی بیماری کا مریض نہیں ہے تو آپ نے یہ کام آج کے دور میں نہیں کرنا کیوں ابھی آپ نے زکاة صغیر ادا کی ہے اکیس دن کی آپ کی ریاضت ہے صرف تو یہ نہ ہو کہ جس کے اوپر آپ دم کریں پتہ چلے کہ اس کے اوپر جادو بہت شدید ہے اور وہ پلٹے اور آپ مسئیبتوں کے اندر آج ہے تو یہ میں نے احتیاطا بتا دیا باقی سارے کاموں کے لیے آپ اس ہاتھیار کو استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے ساتھ یعنی آپ نے زکاة دے دی اب اس کے ساتھ ایک آپ نے مشک کرنی ہے وہ مشک بڑی عجیب ہے یعنی جو اسم آزم یا ہنانو یا منانو کی جو تاثیر ہے اس کو وہ چار پئیے لگا دے گی یعنی اس کی سپیڈ اور بڑھ جائے گی اس کی تاثیر اور بڑھ جائے گی وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ فارغ بیٹھے ہیں یعنی زکاة آپ نے دے دی یا دورانے زکاة بھی آپ نے یا ہنانو یا منانو اپنی سانس بند کر کے پڑھنا ہے حبس دم اس کو کہتے ہیں یعنی اپنی سانس کو روک لینا ہے روک کے آپ نے دل ہی دل میں آپ نے پڑھنا ہے اور روک کر زبان تالو کے ساتھ لگا کر رکھنی ہے یہ نہیں ہے کہ ہونٹ بند ہے اور زبان جو وہ ہلری زبان سے نہیں پڑھنا ہم نے یا ہنانو یا منانو اس اسم آزم سے اپنے دل کو بیدار کرنا ہے دل کو زندہ کرنا ہے اس کو جگانا ہے یہ جو نیم مردہ ہوا ہے ہم نے اس کو جگانا ہے تو آپ نے اپنی سانسوں کو بند کر کے دل ہی دل میں خیال ہی خیال میں تصور کے اندر یا ہنانو یا منانو یا ہنانو یا منانو پڑھنا ہے شروع میں آپ تین بار پڑھیں گے تو سانس دلنا مشکل ہو جائے گے پھر پانچ بار پھر سات بار اس کو بڑھاتے بڑھاتے آپ نے اکیس بار پر لے کر آنا ہے کس پہ لے کر آنا ہے اکیس بار یعنی آپ اس کی ریاضت کریں گے مش کریں گے جب فارق بیٹھے ہوئے ہیں ہر نماز کے بعد دو تین منٹ کی ریاضت کریں اس طرح جب بھی آپ کو آسانی ہے دفتر میں گھر میں دو تین چار منٹ کی ریاضت کرتے رہیں انشاءاللہ پانچ سات دنوں کے اندر آپ کی سانس اتنی لمبی ہو جائے گی کہ آپ آرام سکون کے ساتھ اکیس بار یا ہنانو یا منانو سانس روک کر پڑھنے پہ قادر ہو جائے گے جب آپ گیارہ مرتبہ یا ہنانو یا منانو سانس روک کر پڑھنے پہ قادر ہو گئے اور آپ نے زکاة دے دی ہوئی ہے اب اللہ والو یہاں بات توجہ کے ساتھ سننی ہے پھر نہ تو دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے اور نہ سجدے میں جا کے مانگنا ہے بس پھر آپ کو کوئی تکلیف آگئی کوئی پریشانی آگئی کوئی اللہ سے آپ نے مدد مانگنی ہے کوئی دعا تمنا عارضو ہے رب کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے یا کسی نے آپ کو کہہ دی ہے کسی عزیز کی تکلیف ہے اس کا مسئلہ حل کرنے تو بس آپ نے یوں بیٹھنے اور اسی طرح دل ہی دل میں گیارہ مرضبہ یا ہنانو یا منانو پڑھ کے دل ہی دل میں دعا کرنی ہے اللہ کرم فرما دے گا اللہ کرم فرما دے گا یعنی اسم آزم کو یوں چھپا کر رکھنا ہے اب یہ بات میری بڑی توجہ کا ساتھ سننی ہے کافی دیر ہوگئے مجھے بولتے ہوئے اگر کان بند ہوگئے ہوئے ہیں یا پہلے کے رسالے پڑھ پڑھ کے دماغ بند ہوا ہوا ہے تک کانا انگلیاں مار لو ہے اسم آزم کو یا ہنانو یا منانو اس کو اس طرح چھپانا ہے جس طرح عورت اپنا حیز کا کپڑا چھپاتی ہے دیکھیں جو لوگ یہاں آتے ہیں میں کوئی شرط لاغو نہیں کرتا جس کو میں یہ اس پڑھنے کے لیے دیتا ہوں یا کوئی اسم آزم دیتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں کہ جب میں لکھ کے دیتا ہوں تو میں ایک شرط لگاتا ہوں کہ یہ اگر آپ کی بیوی ہے اس کو بھی بتانا چلے ساتھ لوگ جو مریضوں کو چیک کروارے ہوتے ہیں خدام ان کو بھی بتانے چلنے دیتا تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جب تک یہ تیرے اور رب کے درمیان میں راز رہے گا تجھے نفع ہوتا رہے گا جب تُو نے لوگوں کو بتا دیا کہ میں یہ پڑھتا ہوں چاہے تُو نے سوا کروڑ بھی زکاة دی ہوئی ہے پھر نفع نہیں ہونا سواب ہوتا رہے گا وہ نفع والا چکر ختم ہو جانا ہے نفع والا چکر ختم ہو جانا ہے تو اس اسم آزم کو یعنی یا ہنانو یا منانو کو آپ نے یوں چھپانا ہے جیسے عورت آپ نے حیث کا کپڑا چھپاتی ہے یعنی یہ مثال دینے کا بزرگوں کا مقصود یہ ہے کہ کسی کو بھنک نہ پڑے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں تو میں آپ کو دیرے دیرے اس طریقے پہ لے آیا ہوں کہ کسی کو بھنک پڑے گی نہیں جب آپ اسی کے ساتھ ساتھ ہی ریاضت کریں گے اور ریاضت کر کے اپنے دل کو بھی بیدار کر لیں گے اور آپ کا دل جو ہے گیارہ بار یا اکیس بار پڑھنے پہ قادر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ والا جو پریشانی آج ہے بس سانس روک کے گیارہ بار پڑھو اگر اکیس بار آسانی اکیس بار پڑھو کیا کاروائی ڈال گئے انشاءاللہ نزیز ایک بار یہ عمل کرو پھر پانچ منٹ کا وقفہ دے کے دوبارہ یہ عمل کرو پھر پانچ منٹ کا وقفہ دے کے آپ یہ عمل کرو کوئی امرجنسی آجے کوئی تکلیف آجے کوئی آپریشن ہے گھر کے اندر کسی کی ڈیلیوری ہے اس طرح گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے گلی محلے میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے یا اور کسی بھی طرح کی خدا نہ خاصتہ کوئی امرجنسی آجاتی ہے تکلیف آجاتی پریشانی آجاتی ہے ذرتی برابر بھی پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے کملی والے پہ درود پڑھو اس کے بعد اپنے اسم آزم کو دل ہی دل میں پڑھنا ہے جس جائز مقصد کے لیے پڑھو گے اللہ سونا آپ کا وہ مقصد پورا فروا دے گا تو یوں آپ گیارہ مرتبہ یہ دو اسم پڑھ کے اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں اور آخرت بھی بنا سکتے ہیں آگے یہ جو حبس دم ہے اس کی ریاضت کو کیسے آگے بڑھانا ہے اسی طرح وہ حضرات جو آج کا بیان سن کے سوہ لاکھ یا ہنانو یا منانو کی زکاة دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں پھر انہوں نے مزید آگے بڑھنا ہے تو سوہ کروڑ کی زکاة کیسے دیں گے یعنی زکاة کبیر کیسے دیں گے یا حروف کی زکاة دینی ہے نومریکل ویلیو کے مطابق زکاة دینی ہے تو وہ زکاة ہم کیسے دیں گے یہ ساری باتیں انشاءاللہ رزیز اگلے بیان میں آئیں گے اب تک ہم دو مراحل تیہ کر چکے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں ان کا طریقہ کار آج کے بیان میں پبلک تلاش چینل پہ ہو چکا ہے اب جو روحانیت میں چلنا چاہتے ہیں اور اس اس میعاظموں کو تھامنا چاہتے ہیں ان کا سٹیپ ون میں نے کلیر کر دیا ہے کہ زکاة صغیر آپ نے ادا کرنی ہے ٹھیک ہے اب کیونکہ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور سفر کے مہینے کے آخری آیام شروع ہیں تو سفر میں ویسے بھی زکاة نہیں دینی چاہے سفر کی ابتدا بھی ہو زکاة نہیں دینی اور جب مہینے کے آخری آیام چل رہے ہوتے ہیں ان میں تو ویسے ہی زکاة نہیں دیتے تو آپ حضرات نے انتظار کرنا ہے ویسے آپ یا ہنانو یا منانو کو کھلا پڑھتے رہیں حبس دم کرتے رہیں اپنی سانس کو لمبا کرتے رہیں پریکٹس کرتے رہیں جو ہی ریویل اول شروع ہوتا ہے اور پہلا پیر آتا ہے کیا آتا ہے پہلا پیر دن ہوگا اعتوار کا رات ہوگی سنوار کے شب سنوار اس کو آپ کہیں گے یا پہلی جمعہ رات آتی ہے جس کو نوچاندی جمعہ رات کہتے ہیں اس کو شب جمعہ بھی کہتے ہیں دن ہوگا جمعہ رات کا اور رات ہوگی جمعہ کی یا تو آپ پیر کو شروع کرنے ہیں اگر پیر پہلے آ رہے ہیں تاکہ دن زیادہ نہ جائیں اگر آپ کسی وجہ سے پیر کو نہیں کر سکتے تو آپ شب جمعہ کو یہ عمل شروع کر لیں تو ربیل اول میں آپ نے یہ عمل ادا کرے تو انشاءاللہ جب تک آپ زکاہ سگیر ادا کر چکے ہوں گے تب تک اگلا بیان بھی ہو جائے گا آپ حضرات کو مزید رہنمائی جو چاہیے ہوگی وہ بھی اور جو آپ کے سوالات اعتراضات یا اشکال ہوں گے اس عمل کے حوالے سے ان کو بھی ہم ساتھ بیان کا حصہ بنا لیں گے تاکہ مزید آگے بھی چلایا جائے سکے اور کوئی آپ کا سوال ہے یا اشکال ہے اس کو بھی دور کیا جاستہ کہ آپ تمام حضرات کو اجازت ہے جو دنیا بھر میں لوگ سون رہے ہیں سب کو اجازت ہے دوبارہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں اللہ رب العزت آپ کو اسم آزم یا حنانو یا منانو سے فیضیہ فرمائے دنیا بھر میں جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں متعلقین ہیں پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو دور اطاف فرمائے جو سکھ ہیں اللہ ان کا سکھ میں برکتے ہیں اطاف فرمائے وہ تمام حضرات جو سسرالیہ شافیہ کے ساتھ جڑے ہیں شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں خانکہ دار و شفاق کے ساتھ جڑے ہیں اللہ سب کے جان کے مال کے اولاد کے ایمان کے عزت کے حفاظت فرمائے وہ تمام حضرات جو ہمارے لئے پیار بری محبت بری دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العزت ہماری بھی گزارشات کو ہماری بھی التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے بالخصوص وہ تمام حضرات جو خانکہ کی مال لی بدنی وقتی خدمت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی اطاف فرمائے جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے اطاف فرمائے بالخصوص وہ تمام حضرات جن کے ہمارے پہ حقوق ہے یا جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو ہم رب کی بارگاہ میں پیش نہ کر سکے جو انہوں نے اللہ سے مانگے اللہ رب العزت ان کو بن مانگے اطاف فرمائے سبحان ربک رب العزت یمہ یاسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین